ایکسپیننگ الیکٹرولیسز کے بارے میں بات کرتا ہے ہم الیکٹرولیسز کو یہاں پر بریفلی describes کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرولیسز یعنی کہ الیکٹرون کی وجہ سے ہی ہے کہ تو ہمارے پاس بریک اپ ہوتا ہے ہم یہاں پر لکھتے ہیں پر pointed چکے بریک آپ ہمارے پاس کس کا ہوتا ہے جو ہم نے کمپاون決 لیا ہوتا ہے یا الیکٹرو لائٹ وغیرہ لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے الیکٹریسٹی کی وجہ سے یہ الیکٹران کی وجہ سے بیسکل ہمارے پاس الیکٹریسٹی کیا ہوتی ہے الیکٹریسٹی ہمارے پاس ہوتے ہیں موونگ موونگ الیکٹران ٹھیک ہے الیکٹریسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے جی موونگ الیکٹران ہمارے پاس الیکٹران جب ایک ہی روہوں میں بہر رہے ہوتے ہیں ایک طرف ایک تعداد میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک طرف موف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں current flow کر رہا ہے یا ہمارے پاس electricity flow کر رہی ہے electricity ہے اس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کیا processes ہو رہے ہوتے ہیں basically ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں جی ہمارے پاس کیا موجود ہوتی ہے جی بیٹری موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کا ایک positive terminal ہوتا ہے basically ٹھیک ہے میں یہاں پر بنا دیتے ہیں لمبی اور پتلی لائن سے رپیزن کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس negative terminal ہوتا ہے اس کو موٹی لائن سے رپیزن کرتے ہیں اور چھوٹی لائن سے رپیزن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے بنا دیا یہ ہمارے پاس ہے جی battery اس کو ہم نے جوڑا کس کے ساتھ wires کے ساتھ جوڑا ہوئے ہے ٹھیک ہے اور دونوں side سے ہم نے wires کے ساتھ اس کو connect کیا ہوئے اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں اب یہ دونوں ہم نے جو ہے وہ wires کے ساتھ جوڑا ہوئے ہے اب کیا ہوگا ان دونوں کو ہم نے جو ہے کسی ایک electrolyte کے اندر کس طرح سے dip کیا ہوئے دو ہم نے electrodes لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں بنا دیتی ہوں ہم نے جو ہے وہ δو electrodes لیے ہیں basically ٹھیک ہے اور ان دونوں electrodes کو ہم نے یعنی کہ وہ metal کے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس strips ہو سکتی ہیں یا پھر ہمارے پاس rods ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو electrode ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے ایک electrolyte کے solution کے اندر جو ہے وہ dip کیا ہوئے اب وہ جو الیکٹرو لائٹ ہے نا وہ الیکٹرو لائٹ ہمارے پاس basically دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر positive part ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر negative part ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی ایک ہمارے پاس part ہے positive اور ایک part ہے ہمارے پاس negative ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس battery کے دو چونکے terminal ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہمارے پاس positive اور یہ ہمارے پاس negative جو terminal negative ہمارے پاس اس electrode کے ساتھ جڑا وہ ہوتا ہے اس electrode پہ ہمارے پاس کیا charge ہوتا ہے اس electrode پہ ہمارے پاس charge بھی negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cathode یہاں پر میں لکھتی ہوں cathode ٹھیک ہے جی cathode یہ cathode میں نے لکھ دیا اور دوسرا جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو positive terminal سے touch ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں anode ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہے anode اس کو میں لکھتی ہوں anode ٹھیک ہے اب ہور باہر والے circuit میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اب اس کے نہ ہمارے پاس تین main part ہوتے ہیں electrolysis کے process میں اگر ہم process of electrolysis کی بات کریں process کی چلے ہم بات کرتے ہیں process ٹھیک ہے process کیا کیا چل رہے ہوتا ہے ایک تو ہمارے پاس ہے سب سے main external circuit جو ہے external یعنی کہ باہر والا جو circuit ہے external circuit ٹھیک ہے external circuit میں ہمارے پاس جو ہے کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں external circuit میں ہمارے پاس battery آ جاتی ہے اور یہ والی wires آ جاتی ہیں یہ سارا internal circuit ہے اور یہ والا external circuit ہے اب یہاں سے electron نہ باہر کی طرف نکلتے ہیں negative terminal ہے نا negative terminal سے electron move کرتے ہیں جی اس طرف کو ٹھیک ہے move کر رہے ہیں کر رہے ہیں electron یہاں سے اس طرف کو move کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو external circuit میں negative سے electrons آ رہے ہیں اور پھر اس طرف سے دیکھیں تو اس نے اپنے circuit بھی تو complete کرنا ہے نا واپس بھی تو جائیں گے تو وہ اس راستے سے واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو positive terminal کی طرف واپس جاتے ہیں یہ electrons ٹھیک ہے اور positive terminal اگر ہم battery کے اندر دیکھیں تو پھر وہ positive سے نا اس negative کی طرف terminal کی طرف جاتے ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے battery کے اندر اتنی ability ہوتی ہے اتنا اس کے اندر potential ہوتا ہے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ positive side سے اس طرف کو electron کو بھیجتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس سارا کا سارا external circuit میں کیا process ہو رہا ہے کہ electron ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک anode سے move کرتے ہوئے یعنی کہ anode سے external circuit کی طرف آتے ہیں positive terminal کی طرف battery کی اور پھر positive terminal سے negative terminal کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس طرف move کرتے ہیں یہ ہم نے external circuit کو explain کیا دوسری بار جو ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی ہمارے پاس جو reaction ہو رہے ہوتے ہیں inside اب inside reaction کیا ہوگا یہ چونکہ negative ہے نا ٹھیک ہے اب negative cathode ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس طرف electron کی زیادتی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہے ہیں تو کیا کرے گا یہاں سے ایک positive وہ جو ہمارے پاس electrolyte کا part تھا یہ basically ہم نے کیا بنایا تھا میں یہاں پر لگ دیتی ہوں یہ electrolyte ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے electrolyte electrolyte ٹھیک ہے liquid ہوتا ہے usually ہم liquid یہاں پر لیتے ہیں یا molten form میں بھی لے سکتے ہیں اس کے دو portion ہوتے ہیں positive part ہوتا ہے اور ایک negative تو یہ دو ions یا دو portions جو positive اور negative پر مشتمل ہیں positive اس طرف کو بھاگے گا کیونکہ اس کو تو یہاں پر electrons نظر آ رہے ہیں اس کے اندر electron جب جیسے ہی ہم current گزارتے ہیں تو یہ دونوں break ہوتے ہیں break ہونے کے بعد اس کی طرف positive move کرنا شروع کر دیتا ہے اور چونکہ اس کے اوپر positive اس والے anode کے اوپر positive charge ہے تو اس نے کہاں move کرنا ہے اس کی طرف جب اس کی طرف جاتا ہے تو اس کو اپنے electron دے دیتا ہے ٹھیک ہے electron جب دے دیتا ہے ہوتے ہیں inside اگر میں لکھوں اس کو بہتر طریقے سے تو reaction inside کی میں بات کر سکتی ہوں reactions inside ٹھیک ہے اس کے اندر inside کی میں بات کرتی ہوں reaction inside ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس cathode کی طرف positive lines move کرنا شروع کر دیتا ہے پہلی بات ٹھیک ہے پھر وہ receive کرتے ہیں electrons کو وہاں سے اور اس طرح سے اس کی اوپر process کیا اور ہوتا ہے cathode کی اوپر ہمارے پاس reduction کا کیونکہ electron کو gain کرنا itself کیا process ہے reduction اپنے اندر electron کو add کر لینا reduction کا process ہے یہ ہم نے دیکھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو negative electron اس کی طرف move کریں گے sorry negative ion جو ہے اس کی طرف move کریں گے اور جب move کر گے تو اس کے بعد electrons کو give up کر دیں گے باہر کی طرف بھیج دیں گے اور اس طرح سے electron کا اپنے اندر سے نکالنا کیا process ہے تو یہ ہمارے پاس process دونوں اس کے بھی explain ہو گیا اب final اگر ہم electrolyte کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے جو ket ions ہوتے ہیں وہ cathode کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں اور n ions جو کہ negative ہوتے ہیں وہ anode کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے flowing of electron external circuit میں تو اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن inside اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس current جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ electrolysis ہمارے پاس کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اور ان دونوں process کو جو کہ ہمارے پاس یہاں پر ہو رہے ہیں reduction اور oxidation collectively اگر میں کہوں تو ان دونوں process کو ہم کہتے ہیں redox process کیا کہتے ہیں جی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں redox red جو ہے وہ reduction سے ہے اور ox جو ہے وہ oxidation سے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے electrolysis کا سارا کا سارا process ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس positive winds یہاں move کرتے ہیں اور electron کو receive کر لیتے ہیں اور negative اس طرف کو آتے ہیں تو اپنے electron کو دے دیتے ہیں give up کر لیتے ہیں اگر یہی یہ تو process سارا کا سارا ہمارے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں losing اور gaining of electron جو ہمارے پاس redox process ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس electrolyte بھی اپنے آپ کو reaction کے through اس طرح سے separate کر لیتا ہے electricity یہاں سے آتی ہے electrolyte ہمارے پاس جو ہے وہ ions میں change ہوتا ہے وہ separate ہوتا ہے اس میں positive اور negative part ہوتا ہے respective electrode کی طرف ions move کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس circuit complete ہو جاتا اور electrolysis کا process بھی complete ہو جاتا تو یہ ہے ہمارے پاس explaining electrolysis